اس کے بعد آگے جی انفرمیشن انفرمیشن کیا جی دا پروسس ڈیٹا ایسا ڈیٹا جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اپریشن ہوا ہو کسی اس قسم کا کوئی پروسس ہوا ہو وہ انفرمیشن بن جاتی ہے اور انفرمیشن جو ہے وہ یوزفل ہوتی ہے اور بھی نہیں پول ہوتی فرض کریں یہ بعض بچوں کو کنفیرن ہوگی جی ڈیٹا کے انفرمیشن فرض کریں آپ کا ریزلٹ کارڈ ریزلٹ کارڈ کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوگا ہے پادر نام لکھا ہوگا ہے آپ کے جناب سبجیکس کے نام لکھے ہوگے ہیں اپٹینڈ واقس لکھے ہوگے ہیں یہ سارا ڈیٹا آپ کا اب نیچے ٹوٹل لکھا ہوگا ہے جی ٹوٹل آپ کے واقس لکھے ہوگا وہ ٹوٹل جو ہے وہ ڈیٹس کارڈ انفرمیشن وہ میننگفل بھی ہے اور ڈیوزفل بھی ہے پھر اس کے بعد پرسنٹیج میں نکلی ہوگی اس کے بعد گریڈ بھی نکلا ہوگا تو یہ جو کیلپولیشن ہونے کے بعد ڈیٹک کے اوپر جو پروسس ہونے کے بعد جو چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کو ہم جائیں کہ یہ انفرمیشن اور وہ انفرمیشن جو ہے وہ یوزفل ہوتی ہے میننگفل ہوتی ہے اور انفرمیشن ہمیشہ آؤٹپٹ ہوتی ہے اور آؤٹپٹ تب ہی آتی ہے کہ جب کوئی پروسس ہوتا ہے جب کوئی اپریشن ہوتا ہے فر اگزمپل آپ نے ڈیٹکو رینج کیا ڈسینڈنگ آرڈر میں یا سینڈنگ آرڈر میں آپ نے سکیر روڈ لیا نمبر کا اب وہ جو نمبر ہے وہ ایزا انپٹ ہوگی وہ ڈیٹا ہوگا اب سکیر روڈ کا جو پروسس ہے جو عمل ہو رہا ہے وہ پروسس ہے وہ ایکشن ہے وہ اپریشن ہے اور اس کے بعد جو سکیر روڈ نہیں کر رہا ہے اس کا that is called انفرمیشن یا آؤٹپٹ اس کو کلیریفیک کرنے کے لئے ایک چھوٹی سی ڈیاغرام بنائی ہے ڈیٹا ڈیٹا آپ کے پاس ڈیٹی کے اوپر پروسسنگ ہوتی ہے اور پروسسنگ کے بعد وہی ڈیٹا جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو انفرمیشن اور پروسسنگ آپ نے دیکھ دیئے کہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے ریتمیٹک ہو سکتی ہے لوجیکل ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی لازم میں نے ایک سلائیڈ دیئے آپ کو ڈیفرنس بیٹمین ڈیٹا انفرمیشن بعض وقت یہ کسی آجاتا ہے کہ ڈیٹا اور انفرمیشن میں کیا فرق ہے ڈیفرنس کیا ہے تو ڈیٹا ہمیشہ ایز اینپوٹ کے طور پر یوز ہوتی ہے اور انفرمیشن آلپوٹ ہوتی ہے آپ کے پاس ڈیٹا اس میننگلیس میننگلیس اس کا کوئی واز یا مطلب نہیں ہوتا مثلا اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے میکٹرک مارکس کتنے ہیں تو آپ اس کو بتائیں گے جو میرے ساتھ سو پچیس ہیں آٹھ سو داس ہیں نو سو بیس ہیں یہ نہیں بتائیں گے میرے محیط میں اتنے ہیں فیزکس میں اتنے ہیں کیمسٹری میں اتنے ہیں کمپیوٹر میں اتنے ہیں بائیو میں اتنے ہیں یہ نہیں آپ بتائیں گے اس کا اندبوہ وہ کیا ہے وہ ڈیٹا ہے وہ میننگلیس ہے جو سننے والے وہ آپ کی ٹوٹل پرسنٹیج دیکھنا چاہتا ہے یا ٹوٹل آپ کے مارکس دیکھنا چاہتا ہے یا گریڈ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ گریڈ اور پرسنٹیج اور ٹوٹل مارکس وہ آپ کا ڈیٹا نہیں ہے وہ آپ کی انفرمیشن ہے اسی لیے انفرمیشن جو ہے وہ میننگل ہوتی ہے ڈیٹا ایسٹ ہے اور انفرمیشن ایسٹ نہیں ہے ایسٹ میرے کی پروپرٹی ہے فرض کریں کسی آرگنیزیشن کے اندر اکیڈمی کی اگزمپل لے لیں سکول کی لے لیں کسی یونیورسٹی کی لے لیں کسی فیکٹی کے لے لیں فرض کریں کسی کوئی فیکٹی ہے اس کے اندر دو سو ایمپلائی کام کرتے ہیں اب دو سو ایمپلائی کا جو ہے وہ ڈیٹا فیڈ ہے وہاں نام کیا ہے ریزیڈنس کیا ہے سیلری کیا ہے اس کی جاب کٹیگری کیا ہے اس کا گریڈ کیا ہے ایچ اینڈ ایوریتھی اب وہ ڈیٹا ہے اب فرض کریں وہ ڈیٹا جو ہے وہ لاؤس ہو جاتا ہے آپ کا سرور کریش ہو جاتا ہے آپ کی ہارڈس فیل ہو جاتی ہے آپ کو اپرٹیگ جیسی کچھ بھی ہو جاتا ہے ڈیٹا لاؤس ہو جاتا ہے اب وہ دو سو بندے کا ڈیٹا ریکاور کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو ایسے ایک سپائر ہو چکے ہیں ڈیٹھ ہو گی ہو جن کی کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں جاب چھوڑ گئے ہیں ان کا ڈیٹا آپ کہاں سے لیں اگر آپ کو دوبارہ انپوٹ کرنا پڑتا ہے ڈیٹا تو کہاں سے لیں اس کا مطلب ہے کہ جو لاؤس آف ڈیٹا ہوتا ہے وہ بگ لاؤس ہوتا ہے کسی بھی آرگنیزیشن کے لیے وہ سکول ہے وہ کالج ہے وہ اکیڈمی ہے وہ فرٹی ہے کچھ بھی ہے لیکن انفرمیشن جو ہے وہ لاؤس نہیں ہوتا اگر انفرمیشن لاؤس ہوتا ہے کیونکہ انفرمیشن کہاں سے بننی ہے ڈیٹا سے بننی ہے اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے تو اس کو ریپوڈیس کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انڈیویجیل سبجیکس کے مارکس ہیں تو ٹوٹل مارکس آپ دوبارہ کلکولیٹ کر لیں پلس کر لیں فارمولا لگا کے پرسنڈیس کلکولیٹ کر لیں ایوریس کلکولیٹ کر لیں گریٹ کلکولیٹ کر لیں لیکن اگر ڈیٹا ہی آپ سے لاؤس ہو جاتا ہے تو پھر بگ لاؤس ہے پھر آپ اس کو ریکاور کرنا جائے بہت مشکل ہے ایمپوسیبال ہے کینٹ بھی ریپروڈیوز ڈیٹا پھر ریپروڈیوز کرنا بہت مشکل ہے لیکن انفرمیشن جتنی دفعہ مرضی آپ ریپروڈیوز کریں کیونکہ ڈیٹا آپ کے پاس ہے ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیسیئر میکنگ کے لیے خود افرز کریں میٹرک کے اندر دو لاکھ سٹوڈنٹ اپیئر ہوا دو لاکھ سٹوڈنٹ کا ریزلٹ آ گیا اب آپ کو اس چیز سے بورڈ کی جو مینجمنٹ ہے اس چیز سے سروکار نہیں ہے کہ کسی کے معیات میں کتنے آئیں کسی کے فیزیکس میں کتنے ہیں کسی کے کمپیٹر میں کتنے ہیں نہیں انہوں نے جب پروسیسنگ کرنی ہے ریزلٹ کی پروسیسنگ کرنے کے بعد ایک اوورال فگر نکلتی ہے کہ بورڈ کا تیند کا یا نائند کا ریزلٹ اتنے پرسنٹیج رہا ہے پچھلے سال اتنی پرسنٹیج تھی اب وہ پرسنٹیج انکریز ہوئی ہے یا ڈیکریز ہوئی ہے اگر ڈیکریز ہوئی ہے تو کیا سٹوڈنٹس نے پڑھا نہیں ہے پیپر مشکل آئے ہیں ٹاپ مارکنگ لیا ہے کیا ہوگا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ڈسین لیا جاتا ہے وہ ہمیشہ انفرمیشن کی بیس پر لیا جاتا ہے تینکو بیمیش بہوکی اللہ بیس موسیقی